اسلام علیکم گوڈ وارننگ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور یہ دیکھیں جی آج ہم اسکول بن نشانے بازی کر رہے ہیں اور ون بے ون بچے آرہے ہیں اور یہاں پر اپنا نشانہ آزمارے ہیں دیکھتے ہیں کس کس کا نشانہ لگتا ہے تو یہ دیکھیں جی اب ہم جا رہے ہیں آگوش الخدمت فاؤنڈیشن کا ایک ادارہ ہے آگوش جس میں یتیم بچوں کو یہاں رکھا جاتا ہے میں نے آپ کو ایک بار دکھایا تھا تو آج میں تھوڑا سا وہاں آپ کو وزیٹ کر وہاں گی وہاں کا یہ سارے بچے جو ہے آج باہر ہم ان کو اسکول لے کر جائیں گے آؤٹڈور ایکٹیوٹیز ہیں آج تو ہم وہاں جا کر کریں گے اور یہ سارے سے ماشاء لازے ہیں کتنے پیارے پیارے بچے آج لگ رہے ہیں ویسے روز ہی پیارے لگتے ہیں اور یہ دیکھیں جی انجوائے کرتے ہوئے کھیل دیکھوتے ہوئے کہ لوگ ہم سب ان کو لے کر جا رہے ہیں ٹیچرز کے ساتھ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں ہم پرمیشل لیں گے اگر آگوش میں میں جانے دیا اندر تو شاید نہ جانے دے کیونکہ بچوں کی سٹیڈیز ہو رہی ہے ابھی تک وہاں پر بچے ہوں گے تو وہاں پر انشاءاللہ ہم جائیں گے اور تھوڑا سا بچوں کو وہاں وزیٹ کروائیں گے اچھی ایکٹیوٹیز ہیں وہاں پر ایکٹیوٹیز ہیں یہاں پر اور وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ بہت بہت ہی پیارا لگ رہا ہے ہائی میس چلیں جی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنے یہ آرٹیفیشل ہیں اور اس طرح سے لگ رہے ہیں جیسے اوریجنل ہو یہ جہاں پر یہ آگوش ہے نا یہاں پر یتیم بچے جو بھی ہیں یہاں پر رہتے ہیں یہ اصل میں ہمارا پہلے اسکول یہ تھا وائک اکیڈمی راشد آباد تو یہاں پر جوہے ہم نے میں تقریباً دوزار گیارہ میں میں نے یہاں پر جوب سٹارٹ کی تھی اپنی دوزار گیارہ سیپٹمبر نائنٹین سیپٹمبر میں میں فرز جے تھا میرا اسکول میں اور ہمیں ہماری بہت سادی زیادہ یادیں ہیں اسکول میں اور یہ دیکھیں کتنی پیارے پیارے اس میں سینیا اس میں کلر بنائے ہوئے ہیں اور مجھے تو بہت پیارے لگ رہے ہیں یہ عجیب قسم کا ایک مرگا یہ مرگیں ہم نے دیکھ رہی ہیں یہاں پر اور میں مجھے تو نہیں پتا یہ کون سے مرگیں ہوتے ہیں ان کا کیا نام ہے اور یہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے یہ سب اوریجنل ہے نیچرلی ہے یہ اور کچھ آرٹیفشل بھی بنائے ہوئے ہیں تو سارے مکس ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے پیارے لگ رہے ہیں اور بہت خوبصورت ہی ایک بنایا ہوا ہے اور یہ جی ہمارا ڈائننگ ہال تھا جہاں پر ہم اپنے لنچ کرتے تھے یہاں پر ہم نے ڈنر کیا ہے بہت زیادہ ہماری یادیں یہاں پر جڑی ہوئی ہیں آج ہم اندر نہیں جائیں گی کیونکہ بچے موجود ہیں پرمیشن ہمیں اوپر جانے کی نہیں ہے ورنہ میں آپ کو اوپر کا بھی وزٹ کرواتی اور یہ دیکھیں یہ نیکسٹ دوسرا سائیڈ ہے یہاں پر میں پھر فرسٹ ایریا میں گئی تھی یہ سیکنڈ ایریا ہے رائٹ سائیڈ پر اور یہاں پر بھی اسی طرح سے بنایا ہوا ہے اور یہاں آگے چل کرنا بچوں کے لیے جھولے وغیرہ بھی بنائے ہوئے ہیں بہت ہی پیارا سا ایک ویو نظر آئے گا آپ سب لوگوں کو بہت پی ہماری اس ایریا سے ہم اپنے فری لیسن میں جب موسم اچھا ہوتا تھا تو ہم اکثر یہاں پر آتے تھے اور یہ بہت زیادہ انجوائے کرتے تھے اور یہاں کتنا بات یہ لگے اس کے سامنے جھیل ہیں بہت خوبصورت مسجد بنائی ہوئی ہے اور کل انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اس مسجد کا بھی وزٹ کروان گے ہم انشاءاللہ وہاں جائیں گے آج ہم نے سوچا کہ ایک لیسن ہم گیم کا یہاں پر بچوں کو لے کر آتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا پی ایک ایریا بناوا ہے بچوں کا پلے ایریا اور بہت زیادہ جھولے وغیرہ بنائے ہوئے ہیں چلے جی ہم بھی جھولے کھا لیتے ہیں ہماری یادیں ہیں بہت پرانی پرانی دوہزار گیارہ سے اور پھر میں نے ایک بچے سے کہا بچوں یہ لو میرا موبائل پکڑو اور ذرا میں بھی انجوائے کر کے آ جاؤں کیونکہ یہاں پر ہم اکثر آیا کرتے تھے ہیں بچوں کو لے کر اور یہ دیکھیں جی میں نے بھی جھولا جھول لیا میں نے کہا کوئی حسرت نہ رہے نا ہماری اپنی ساری ح کیونکہ یہ تھوڑی سے ٹھیک نہیں تھی دل نہیں کر رہا تھا کپڑے وغیرہ پریس کرنے کا تو گھر کے کپڑوں کے ہی اوپر میں نے گاؤن پہن لیا تھا یہ ہے کہ ساف ستھرے کپڑے نہ دھو کر پہن کر آئے ہیں اور یہ دیکھیں درکت پر کتنا پیارا سا ہاؤس بنائے ہوئے ہیں پرندوں کے لیے بہت پیارے لگ رہے ہیں اور کتنا خوبصور دور جی تکی بڑی بڑی سی پیر یہاں پر بنائے ہوئے ہیں آرٹیفیشل کتنی پیاری لگ رہے ہیں دو پر ماشاءاللہ اور بچے بہت انجوائے کر رہے ہیں ٹیچرز بھی بہت انجوائے کر رہے ہیں ہم سب یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہے ہیں اور جی اس کے بعد میں جب جاؤں گی نہ گھر تو پھر آ جائے گی میری سسٹر شادی کے بعد وہ ایک مرتبہ آئی تھی تھوڑی ایک دن کے لیے رہی رہی تھی وہ بس آئی تھی صبح اور شام میں چلی گئی تھی اور یہ دیکھیں کتنا پیارا سا پیارڈ بناوا ہے آرٹیفیشل ماشاءاللہ بہت کیوٹ لگ رہ رہا ہے بہت پیارا لگ رہا ہے اور یہاں چی میں آگئی ہوں اپنے گھر پر میں نے سوچا تھا امی در زردہ بھی بنا لے گی بریانی کے ساتھ امی نے کہا نہیں بھئی خود بناوا کر تو پھر میں نے کہا چلے جی بنا لیتی ہوں میں یہاں پر اور یہاں پر امی نے جو ہے وہ بریانی تقریباً بنا لی ہے دم پر رکھ لی ہے اور اصل میں نا وہ لوگ لیٹ نکلے ہیں بہت زیادہ کراچی کا سفر ہیں اور بس میں آ رہے ہیں تو لیٹ تو ہو جائے گا ان کو اگر وہ آ جاتے تو ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے آئے تو نہیں ہے پھر میں نے کہا میں ہی چلوکھانا نکال کر کھالوں سب تقریباً کھالیا ہے بس امی رہتی ہے اور یہ دیکھیں جیزا بردس ماشاءاللہ بریانی بنائی ہے اور میں اس کے ساتھ سلاد اور جو نا وہ بھی لے کر آئی ہوں تھوڑی سی پیاس کا ٹی وی بہت اچھے لگتی ہے نا یہ پیاس تو چاولوں کے ساتھ مزے کی یہ ہی ہوتی ہے اور یہاں پر جی تقریباً چھے بجے آئے ہیں اور اب یہ ایک گھنٹے بعد سات بجے کھانا کھا رہے ہیں اور ہم نے ان کے لیے بنا کر رکھا تھا بریانی زردہ نان کو اور مام نے باہر سے مانگوا لیا تھا آم کو یہ کٹ کر آ گئی تھی اور سلاد میری امی نے بنا کر رکھی تھی یہ دیکھیں جی یہاں پر دو آم کی پیٹیاں میری لیے آ چکی ہیں میرے پاس یہ ٹوشل پڑھنے آتے ہیں بچے فرجاد اسد اور مستجاب تو یہ ان کی مدھر جو ہے وہ میرے لیے اسپیشلی لے کر آئی تھی دو پیٹیاں اوہ سندری آم زبردست مزے دار اور جی دیکھو میری بہن ندیدی پہلے ہی ہاتھ میں اٹھا کر بڑے بڑے آم جو اپنے فریزر میں رکھ دے گی اور کہے گی کہ یہ تو میرے ہیں اس میرے علاوہ ہے تو اس کو کوئی نہیں کھائے گا پر ہم سب ہی ندیدیں آم کے مامنے میں تو سکفر اللہ ہمارے گھر میں آم کی پیٹیاں ایک دن میں ایک پیٹی تو آرام سے ختم ہو جائے پھر جی میں نے سوچا کہ چ چلو جی آم آ چکے ہیں تو مینگو شیک بھی بنا لیا جائے مینگو ملک شیک تو پھر میں نے بنا لیا تھا میری بہن کے لیے تو میں نے آتے ہی اس کو پہلے وہ سرف کیا تھا وہ دروازی سے آئی تھی میں سے ملی بھی نہیں تھی پہلے ہی میں نے اس کو کہا تھا یہ لو شربت پی ہے تم نے یہ کہا تھا کہ میں آؤں تو مجھے آتے ہی بھی شربت دینا تو پھر میں نے کہا چلو مینگو ملک شیک جو ہے وہ تم لے لو اور پھر میں نے سوچا کہ گھر والوں کے لیے بنا لوں اور یہ رات کے ٹیم جی میں نے بنایا تھ میٹھا پراتھا اور بہت ہی زبردست سا یمی سا بنائے ماشاءاللہ سے اور میں نے سچا آج کچھ اور کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا تو یہ کھا لیتی ہوں شام میں بھی میں نے تھوڑی سی بریانی کھائی تھی تو یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست سا یمی سا میرا میٹھا پراتھا بن جکا ہے اسے میں کھاؤں گی چلیں جی انجوائے کرتے ہیں مینگو ملک شیک اور یہ میں پورا کپ پی لوں گی انشاءاللہ آم بھی کھاؤں گی اس کے بعد سب کچھ کھانا ہے چلیں جی ملتے ہیں انشاءاللہ آگلی ویلوگ میں تب تک کیلئے دیجئے اجازت اللہ حافظ